اسلام علیکم سٹوینٹس آج کی لیکچر میں سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز فائی پوائنٹ ون اینڈ کویسچن نمبر ون سو اس کی پہلی جوز ہے اور اس چپٹر میں کیا کرنا ہے ہم نے فیکٹرزیشن کرنی ہے فیکٹرزیشن کیا ہوتی ہے پہلے میں سوال لکھ لوں ایکسرس میں جاتا ہوں آپ کو 2abc-4abx and plus 2abd اچھا یہ میرے پاس کچھ الگیبریک ایکسپیشن لکھا ہوا ہے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو سمپلیفائے کرنا ہوتا ہے اور ایسے کہنے اس کو چھوٹا کرنا ہوتا ہے کہ جو جیسے آپ اس میں ملٹیپلائے ہو رہی ہوں اور وہ اس کو لے آئیں مثال کے طور پر گور کریں میں اگر آپ کو سمجھا ہوں میں آپ سے کہوں کہ اچھا بھی آپ پچاس کی فیکٹرزیشن کر دیں تو آپ لکھ سکتے ہیں پچیس ضرب پچیس یہ ٹھیک ہے آپ لکھ سکتے ہیں پانچ ضرب پانچ ضرب پچیس ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے توڑنا ہوتا ہے سمپلیسٹ فارم میں اور بعد میں اس کو جب ہم ضرب دیں آپس میں تو ہمارے پاس وہ جواب آ جائے اسے ہم کہتے ہیں فیکٹرزیشن ٹھیک ہے آج سالو کرتے ہیں اچھا اس کو اب فیکٹرزیشن کرنے کے میتھڑ یہ ہوتا ہے کہ ہم تجزیعیں بنا لیتے ہیں اور تقسیم ظاہرہ ضرب کا اُلڑ کیا ہوتا ہے تقسیم اور ہم پھر تقسیم کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ کون سے ہمارے پاس کامن آ رہے ہیں اور وہ جب بعد میں ضرب کھائیں گے تو وہ اس کا جواب لے آئیں گے یعنی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے تقسیم کرنا ہوتا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس دیکھیں پہلی رقم ہے 2ABC دوسری ہے 4ABX اور تیسری ہے 2ABD کیا کریں یوں میرا میٹھڑی یہ ہوتا ہے میری کوشش ہی ہوتی ہے میں آپ کو آپ کے لیول پہ آ کے سمجھاؤں ٹھیک ہے نا تو بک میں بھی اس کی ڈیفنیشنز لکھی ہوئی ہیں لکھا ہوا کیسے کرنا ہے لیکن چونکہ وہ ذرا لیول ہائی ہوتا ہے بچے سمجھ نہیں پاتے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بلکل سادے اور عام فہم انداز میں آپ کو سمجھاؤں تو میں نے کیا بتایا کہ ہم نے اس میں سے وہ چیز نکالنی ہے جو اس میں بھی ہو اس میں بھی ہو اس میں بھی ہو اس کو ہم تقسیم کریں گے اور بعد میں اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو جواب ہی آ جائے گا فیکٹرز بن جائیں گے اچھا مجھے بتائیں دو اس میں ہے اس میں سے مراد میری کیا ہے اس رقم میں یہ پہلی رقم ہے مارے پاس یہ دوسری ہے اور یہ تیسری رقم ہے تو مجھے بتائیں کہ اس میں دو ہے اس میں دو ہے اس میں دو ہے it means کہ دو ہمارے پاس ایسا ایک digit ہے جو سب میں ہے اگر سب میں ہے it means کہ دو کو میں کامل لے لوں گا یہ دو میرے پاس کامل آگیا جی یعنی دو سب کے ساتھ ضرب کھا رہا آپ نے کہنا یہاں دو تو نہیں چار ہے تو میں آپ سے کہوں گا اب چار کا مطلب کیا ہوتا ہے دو ضرب دو ٹھیک ہے تو چار میں بلکہ دو دو آ رہے ہیں دو ضرب دو اچھا اب دیکھیں اس میں a مجود ہے اس میں b مجود ہے اس میں b مجود ہے تو میں a کامل نکال لیتا ہوں اچھا یہاں b ہے یہاں b ہے یہاں b ہے b میں یہاں کامل نکال لیتا ہوں ٹھیک ہے تو جو کامل تھے میں نے نکال لیے اب میں نے بریکٹ دینی ہے اور آگے لکھ دینا ہے جو یہ میرے پاس مجود ہے اب کیا لکھنا ہے میں یہاں کیا لکھوں تو اس کیلئے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو کامن نکالا کرتے ہیں وہ تقسیم ہو جایا کرتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ ضرب کا اُلڑ کیا ہوتا ہے تقسیم اور ہم تقسیم کریں گے تو فیکٹرز بنیں گے دیکھیں دو دو سے کینسل اے اے سے کینسل بی بی سے کینسل سی بات چیز گیا سی میں یہاں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے آگے آگے مائنس اب یہاں میں کیا لکھوں گا یہ میں نے کامن نکالا ہوا ہے کامن میں نے آپ کو بتایا دیا کامن سے مرادی ہے کہ جو چیز یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے اسے ہم کامن کہیں گے اور ہم نے یہ کامن نکالا ہوا ہے اب یہاں کیا لکھوں گا تو وہی طریقہ لکھیں چار اے بی ایکس بٹا دو اے بی ہم نے کیا نکالا ہوا ہے کامن اب دو دو بار چار اے اے سے کینسل بی بی سے گناہ دو ایکس بچ گیا یہاں میں نے دو ایکس لکھ دیا جمعہ گنشان ویسے ہی آئے گا اچھا اب میرے پاس کیا ہے دو اے بی ڈی اس کو اب میں نے کیا کرنا تقسیم کرنا جو کامل نکالا کامل کیا نکالا ہے دو اے بی ٹھیک ہے اب دیکھ لیں دو دو سے کینسل اے اے سے کینسل بی بی سے کینسل now the remaining variable is d bracket close کر دیتے ہیں اچھا یہ میں نے step کیا ہے اب کو سمی میں آگیا کیا کیا میں نے سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ میں نے کرنا کیا ہے ان کو تو مجھے کہا گیا کہ بھی آپ اس کی تجزییں کریں یعنی کہ آپ اس کو factorize کریں اچھا سوال جو پیپر میں آ رہا ہے تو وہاں لکھاؤنا تجزی کریں ہم نے دیکھنا ہے کہ اچھا میں نے تجزی کرنے لگا ہوں تو میں یہ دیکھوں کہ کیا یہ میرے پاس تین رقمیں ہیں الگ الگ تو کیا ان میں کوئی ایسی چیز ہے جو تینوں میں موجود ہو جو ہو وہ باہر نکالنوں گا تو دو بھی ہے اے بھی سب میں آ رہا ہے بی بھی سب میں آ رہا ہے میں نے common نکال لیا اور common نکالنے کے بعد جو لکھنا ہوتا ہے وہ میں نے طریقہ آپ کو یہاں سمجھا دیا ہے کہ ہم نے جو لکھا ہو وہ اوپر رکھنا ہے جو common نکالا وہ نیچے رکھنا ہے اور پھر ہم نے اس کو آپس میں جو مل رہے ہیں وہ تقسیم کر دینا ہے جو بھی ہے وہ کارڈنا ہے جو بھی کرنا کر کے جو بچے گا وہ میں نے یہاں لکھ دینا ہے this is the method بڑا آسان تھا جی پہلا question آپ کا سال ہوا اب آتے ہیں دوسرے question پہ اور دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے جی 9xy ٹھیک ہے پھر آگے لکھا ہوا ہے minus 12x کی 2 y اور پھر لکھا ہوا ہے جمع 18y کی 3 یہاں y کی تک 2 لکھا ہوا ہے 18y کی 2 اچھا اب زیادہ دیکھیں کہ اس میں غور کریں کہ کیا کامل نکل رہا ہے 9 اس میں ہے 9 اس میں ہے اب آپ نے اگر دیکھنا ہے اس میں 9 ہے کہ نہیں تو 12 تقسیم 9 کریں اور دیکھیں یہ تقسیم ہوتا ہے تو 9 ایک بار 9 2 9 2 2 اچھا 3 اس میں ہے جی 3 6 بار 18 ہوتا ہے 2 اس میں ہے اس میں ہے اس میں نہیں ہے کیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ 2 اس میں آئے کے نہیں بھئی آپ اس کو تقسیم کریں اگر پورا پورا تقسیم ہو گیا تو پھر وہ اس میں ہے سو 2 اس میں نہیں ہے 2 اس میں ہے 2 6 بار 12 اور 2 اس میں ہے 2 9 بار 18 اچھا 3 اس میں ہے اس میں ہے اس میں بھی ہے تو میں نے 3 کو کامل لیا اب بتائیں x اس میں ہے جی ہے یہاں میرے پاس ایکس کی دو لکھا ہوا ہے تو کیا اس میں ایکس ہے بہی ایکس ملٹیپلائے ایکس ایکس ضرب ایکس اس میں بلکہ دو ایکس ہیں کیونکہ آپ کو الجبرہ سمجھایا ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو ایکس کی دو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایکس ضرب ایکس اساس ملتے ہوں گے تو طاقتیں کیا ہو جاتی ہیں جمع ہو جاتی ہیں اس میں ایکس ضرب ایکس ہے تو میں نے کیا کیا اس میں ایکس ہے جی ایکس بھی کامن آ گیا ایکس اس میں بھی ہے اچھا اس میں ایکس ہے نہیں ہے سو ایکس کامن نہیں نکلے گا یہ دیکھیں نا ایکس کامن نہیں نکلنا کیونکہ ایکس اس میں ہے اس میں ہے اس میں نہیں ہے اچھا وائے اس میں ہے اس میں ہے اور اس میں بھی ہے جی تو میں نے یہاں تین وائے یہ وائے لکھا اور وائے ادھر ہے ادھر ہے اور ادھر بھی ہے یہاں وائے دو ہیں وائے ضرب وائے تین وائے کامن آیا میرے پاس تین وائے کامن آگیا چلیں میں سٹیپ کی اگر یہاں کر لیتا ہوں چھوڑی سی یہاں پہ پرابلم ہو گئی ہے تو یہاں میں سکراس کر دیتا ہوں تو تین وائے میرے پاس کامن آیا اور اب یہاں پہ کیا کریں گے تو کیا لکھوں گا میں میتھڈ آپ کو بتایا ہے کہ آپ کے بعد جو اوپر لکھا ہوتا ہے اس کو اوپر لکھیں اور جو کامن نکالا ہے اس کو نیچے لکھیں اور اب دیکھیں کہ آنسا تھا تین تین بار نو اور وائے وائے سے کینسل تو تین ایکس آنسا آ رہا ہے تو میں نے یہاں پہ تین ایکس آنسا دکھ دیا مائنس لکھا اب یہاں کیا لکھنا ہے میں نے تو میں نے کیا کرنا ہے اوپر لکھنا ہے بارہ ایکس کی دو وائے اور نیچے کیا لکھنا ہے تین وائے ٹھیک ہے جی تین چار بار بارہ ہوتا ہے اور ایکس کا کوئی اس میں رول نہیں وائے وائے سے کینسل تو چار ایکس کی دو آ گیا یہ چار ایکس کی دو آ گیا اب جمع لکھا میں نے اب دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے اٹھارہ وائے کی دو ٹھیک ہے نا کیا لکھا ہے اٹھارہ وائے کی دو اور میں نے کامن کیا نکالا تین وائے اس کو اب آپ سالو کریں آپس میں سالو کیسے کریں گے تین چھے بار اٹھارہ ہوتا ہے یہ وائے کی دو کا مطلب کیا ہے وائے ضرور وائے دو طرح سے آپ اس کو حل کر سکتے ہیں دونوں طریقے آپ کو بتایتا ہوں دو طرح سے حل کر سکتے ہیں یا ایسے کریں یہ جو وائے کی دو بٹا وائے لکھا ہوا ہے اس کو میں یا تو ایسے کروں کہ وائے ضرب وائے بٹا وائے کرلوں ایک میتھر تو یہ ہے اور ایک ہی ہے کہ یہاں وائے کی طاقت دو ہے یہ سال جب اوپر جائے گا تو اوپر جاک اس کی طاقت کیا ہو جائے گی مائنس ایک یہاں اس کی طاقت ایک ہے نا اوپر جاک کیا ہو جائے گی مائنس ایک تو دونوں کا جواب دیکھئے گا درہا یہاں کٹا تو جواب y آیا اور یہاں بھی آپ کو پتا دو میں سے جب ایک تفریق کرتے تو جواب y ہی آنا ہے دونوں میتھر ہیں جیسے مرضی آپ جو بھی رول سمجھ گیا سانہ آپ کے لئے اس کو اپلائی کر لیں تو یہاں پہ y کی دو تھا یہ سے کیسے بہت و y رہا گیا میں نے یہاں لکھا جی y یہ میرے پاس آنسر ہے 3y اور آگے 3x minus 4x کی دو جمع y کیسے نکالا ہے آپ دیکھ لیں کہ صرف ساتھ 6 بھی ہے یہ ساتھ 6 بھی ہے جی کیونکہ 3 6 بار ڈھارا تھا اور y گئے 6y میرے پاس یہاں آنسر آ گیا یہ دروائے آئے گا نا اس کا تو 6y آ گیا یہ میرے پاس دوسرا question بھی solve ہو گیا کچھ مشکل نہیں ہے صرف آپ نے دماغ کا استعمال کرنا ہے اب یہاں دیکھیں تیسرا question کیا کہا جا رہا ہے تیسرے question میں ہے کہ بھی minus 3x کیر y پھر minus 3x پھر جمع 9xy کی دو یہ میرے پاس question ہے میں نے اس کو solve کرنا ہے اچھا دو اس میں ہے کہیں نہیں ہے جی چھوڑ دیں دو کو تین اس میں ہے جی ہے اس میں تین ہے ہے اس میں تین ہے ہے تین تین بار نہ ہو تو تین کامل نکال لیتے ہیں اب شروع میں کیونکہ minus آ رہا ہے تو میرے لیے بہتر ہے کہ میں یہاں minus 3 کامل نکال لوں ٹھیک ہے اچھا اس میں x ہے جی یہ x کی دو ہے یعنی x ضرب x ہے تو x اس میں ہے اس میں بھی x ہے اس میں بھی x ہے تو میں نے x نکال لیا کامل اچھا اب میں into کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب میں تھوڑا سا آپ کو میں تھرزرہ سپیڈ میں بتاؤں گا یہ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کس طرح سے نکالنا ہے لیکن آپ ذرا یہاں غور کیجئے گا یہ minus minus سے cancel 3 3 سے cancel x کی دو تھا ایک x گیا ایک x بچ گیا اور کیا بچا y دیکھیں میں نے اب جو یہاں کار رہا تھا وہ دماغ میں کرنا شروع کر لیا ہے یہ minus minus سے ٹھیک ہے اسی طرح سے رہنا اس نے اس کے بعد یہ 3 ہے تو آپ کو بتا ہے 3 3 سے cancel x x سے کہنا تو یہاں پہ 1 آیا اچھا یہاں تھوڑی سی اب اتیاد کی ضرورت ہے علامتوں کو لکھنے میں کہ bracket سے پہلے minus آیا ہوا ہے لہٰذا آپ اسے کیا کر دیں گے علامت کو change کریں گے جمعہ کائے گا کیوں کہ bracket سے پہلے میں نے minus لگایا اگر bracket لگائیں تو اگر minus ہو تو علامتیں اندر change کرتے ہیں یہاں علامت change ہونی ہے 9 ہے تو 3 3 بار 9 ٹھیک ہے x x سے cancel اور y کی 2 اب دیکھیں میں نے جو یہاں کار رہا تھا وہ میں نے mind میں کر لیا now you are also you should fast enough آپ کے mind میں بھی اس طرح سے اب چلنا چاہیے تاکہ آپ ان سوالوں کو جلدی حل کر لیں orange چوتھی جوز پہ چوتھی جوز میں لکھا ہو ہے کہ پانچ a b کی دو ہے اور c کی تین ہے جی پانچ a b کی دو c کی تین minus 10 a کی دو b کی تین c اور minus 20 a کی تین b c کی دو جی میں نے پاس ایک رقم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں دیکھتا ہوں کہ کیا کرنا ہے اس کو کوئی فارمولا بغیرہ اپلائی تو نہیں اورہ نہیں اورہ وہ آگے آئیں گے تو چونکہ تینوں رقمیں ہیں اور میں نے کامل لینا ہے تو آئیں لیتے ہیں پانچ جس میں ہے پانچ دو بار دس پانچ جس میں ہے پانچ چار بار 20 پانچ جس میں بھی ہے تو پانچ کامل نکال لیا a یہاں ہے a یہاں ہے a یہاں ہے a کامل نکال لیا b در بھی ہے بی ادھر بھی ہے بی ادھر بھی ہے بی کامل نکال لیا یہاں سی کی تین ہے یہاں سی ہے یہاں سی کی دو ہے سی بھی کامل نکال لیا اب اندر کیا آتا ہے بریکٹ ڈالیں پانچ پانچ سے کینسل اے اے سے کینسل بی کی دو میں سے ایک گیا تو ایک بھی بچ گیا سی کی تین میں سے ایک سی گیا تو سی کی دو بچ گیا مائنس پانچ دو بار دس ٹھیک ہے اب یہ اوپر رکم اور یہ نیچے ہے علامہ تو وہی ہے ایک کی دو میں سے ایک اے گیا تو ایک اے رہ گیا بی کی تین تھا ایک بی گیا تو بی کی دو رہ گیا سی سی سے کینسل مائنس پانچ چار بار بیس ہوتا ہے ایک کی تین میں سے ایک اے گیا تو ایک کی دو بچ گیا یہ بی ہے تو بی سے کینسل ہو گیا سی کی دو ہے تو ایک سی گیا تو سی بچ گیا یہ میرے پاس آنسر آ گیا پانچ اے بی سی اگر بی سی کی دو مائنس دو اے بی کی دو مائنس چار اے کی دو سی ٹھیک ہو گیا چلیں اب یہاں تھوڑی جگہ ہے تو میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو ادھر ختم کروں چوتھی اور یہ پانچویں جوز ہے جی یہاں دیکھتے ہیں تو پانچویں جوز درہ لمبی ہے لکھا ہوا یہاں میرے پاس 3 x کیوب لینکہ 3x کی 3 پھر آگے ہے y پھر آگے بریکر سٹارٹ ہو رہی ہے اور x مائنس 3y ہے اس کے بعد مائنس 7x کی 2 y کی 2 اور انٹو آگے رکھا ہوا ہے x مائنس 3y چلیں جی چونکہ ہم کامل نکال رہے ہیں تو دیکھیں میرے پاس رقمیں کتنی ہیں پہلے یہ دیکھیں میرے پاس ایک یہ رقم ہے اور ایک یہ رقم ہے دو رقمیں ہیں یہ دونوں جو ہمارے پاس ایکسپریشنز مجود ہیں الجابرک ایکسپریشنز یہ مائنس سے الگ کیے گئے ہیں یہ ایک رقم یہ دوسری رقم اب کامل نکالنے کا میتھڑ ہے جی آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کرنا کامل نکالنے ہے اس میں دیکھیں تین ہے ادھر تین ہے کوئی نہیں تین یہاں تو اچھا اور دیکھیں یہاں کچھ ایکس کی تین موجود ہے اور یہاں ایکس کی دو موجود ہے تو ایکس کی دو یہاں نکالا جا سکتا ہے لیکن گور کریں ایک خاص بات تھوڑا میتھڑ اب ڈیفرنٹ آگیا نا یہ والا میرے پاس اور یہ والا کامل نہیں ہے دونوں بلکل ایکزیکٹ کامل تو میں نے کیا کرنا ہے ایکس مائنس تین وائے اس کو میں نے ایک دفعہ لکھ لینا ہے اور جو باچگی ہے نا جیسے کیا بچا ہے تین ایکس کی تین وائے مائنس سات ایکس کی دو وائے کی دو اس کو میں نے الگ لکھ لینا ہے تو یہاں گور کریں میرے پاس جو رقم لکھی ہوئی ہے وہ ایکس مائنس تین وائے اور سات ایکس مائنس ہی یہ کاملن ہے اب سوالو کرتے ہیں اس کو مزید دیکھیں x-3y تو ویسے ہی آ گیا اس میں سے کامن کچھ آ رہا ہے دور کریں x کی دو یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے تین تو ظاہری بات ہے کامن نہیں آئے گا چار بھی نہیں پانچ بھی نہیں چھے بھی نہیں سات بھی نہیں یہ تین اور سات دو ملگ الگ سے ہیں x کی دو یہاں موجود ہے اور یہاں میرے پاس x کی دو موجود ہے y بھی ہے تو میں نے کامن لیا x کی دو اور سات y یہ کامن آیا اور اندر کیا آیا تین x کیوں کہ بھئی تین تو موجود ہے x کی تین میں سے x کی دو گئے تو ایک x بچ گیا اور y یہاں آ گیا ٹھیک ہے تین اچھا y y سے کینسل ہو گیا کیونکہ یہ y y سے کینسل ہونا ہے y نہیں آنا تین x لکھا ہوا ہے اور یہاں پر مائنس کیا آنا ہے x کی دو x کی دو سے کینسل سات ویسے ہی آنا ہے ٹھیک ہے نا x کی دو x کی دو سے کینسل اور y کی دو میں سے ایک وائے گیا تو یہ سات وائے بن گیا اب میرے پاس جو رقم اس کی آئی ہے مکمل وہ کیا آئی ہے گوھر کرنے وہ آئی ہے x کی دو وائے یہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے x کی دو وائے ہے انٹو سات کیا ہوا ہے x مائنس تین وائے اور کیا بات چکی ہے یہ تین x مائنس سات وائے یہ بات چکی ہے اب اگر میں ملٹیپلیکیشنز دے کے سالو کرتے جائیں گے تو میرے پاس یہ جواب آئے گا اب آ رہے ہیں جی چھٹے سوال میں اور جو کہ چھٹی جو کہ جوز ہے اور اس کا جو قیسٹن لکھا ہوا ہے وہ ہے دو x وائے کی تین یہ دو x وائے کی تین ہے اور انٹو آگے ہے x کی دو جمع پانچ آگے یہ لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد ہے جمع آٹھ x وائے کی دو اور سات انٹو ہے x کی دو جمع پانچ یہ دیکھیں دوبارہ وہی سوال آگیا ہے بلکل وہی سوال آگیا ہے کیونکہ گور کریں یہ والا اور یہ والا آپس میں کامل نکل آئے ہیں ان کو میں لگ سے رکھ لیتا ہوں تو میں نے کیا کیا x کی دو جمع پانچ یہ تو ہو گیا الگ سے جو کامل آگئے ہیں اب بچ کیا آگیا ہے بچا ہے یہاں پہ دو x y کی تین جمع آٹھ x y کی تین یہ بچا ہے اس میں کچھ کامل نہیں ہے یہ x کی دو جمع پانچ ویسے ہی چلے گا نا کوئی کامل نہیں اس میں لیکن یہاں کامل نکل رہا ہے کچھ کیا دو کامل ہے جی دیکھیں دو اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے دو کامل نکال لیں اچھا x اس میں ہے اس میں ہے x بھی کامل نکال لیں y اس میں ہے اور اس میں بھی ہے تو y کو بھی کامل نکال لیتے ہیں یہ دو ایکس وائی کی تین ہے اور جمع آٹھ ایکس وائی کی دو ہے ٹھیک ہے تو وائی کی دو یہاں کامل آرہا جی دو ایکس وائی کی دو میرے پاس یہاں کامل آیا اور اندر کیا آگیا اور کریں دو دو سے کینسل ایکس ایکس سے کینسل یہ وائی کی تین تھا تو وائی کی تین مائنس وائی کی دو کیا بنا وائی صرف اور یہاں جمع دو چار بار آٹھ ہوتا ہے اور ایکس ایکس سے کینسل وائی کی دو وائی کی دو سے کینسل یہ میرے پاس آنسر آ گیا یہی میرے پاس آنسر ہے اب ترتیب سے لکھ لیں دو ایکس وائے کی دو انٹو یہاں پہ ایکس کی دو جمع پانچ اور وائے جمع چار یہ میرے پاس آنسر آ گیا اس کا اس طرح آپ کا جو فرسٹ کوئیسٹن تھا یہ مکمل ہو گیا جی کوئیسٹن نمبر ٹو اس کی پہلی جو سال کرتے ہیں جی اور تجزیہ کرنی ہے ہم نے تو پہلا جو کوئیسٹن ہے وہ لکھا ہوا ہے فائیو اے ایکس مائنس تھری اے وائے جمع تین بی وائے اس کو ہم سال کریں گے یہ مائنس فائیو بھی ہے یہاں درمیان مائنس فائیو بی ایکس تو یہ دوبارہ لکھ لوں دیکھیں میں جان بوجھ کہ میں نے یہ آپ کو دوبارہ لکھ رہا ہوں نہیں تو میں یہاں بھی لکھ سیتا تھا یہاں پہ میں لکھ کی سال کر لیتا لیکن میں چاہوں کہ سمجھا ہوں آپ وہ گلتی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے نمبر ایک یہ کہ آپ یہ لائن جو سٹرائک تھرو ہے نا یہ چاہے لگائیں چاہے نہ لگائیں آپ کی مرضی ہے دونوں سائٹوں پہ بریکٹ دے کے اوپر کراس کا نشان ضرور لگانا ہے یہ اگر سمجھتے ہیں آپ کے مجھے ضرورت ہے اس کی تو یہ لگا دیں ادر وائز نہ بھی لگائیں تو کوئی بات نہیں ہوگی چلی دوبارہ لکھ رہا ہوں میں 5AX مائنس 3AY پھر مائنس 5BX ہے یہاں پہ اور آگے لکھا ہے جمع 3BY یہ ہے رقم اس میں چار رقمیں آگئی ہیں دیکھیں تین رقم والا ہم نے دیکھ لیا ہے دو والا بھی دیکھ لیا ہے لیکن اب چار رقمیں آگئی ہیں اب کیا کریں گے اس میں یہ کہ ہم کامن دیکھیں غور کریں کامن کیا کچھ ہار ہے چاروں میں تو 5 اس میں ہے اس میں نہیں ہے اس میں ہے اچھا بھی A اس میں ہے اس میں ہے اس میں نہیں ہے اس میں بھی نہیں ہے تو X اس میں ہے اور اس میں ہے اور نہیں ہے یعنی کہ اب یہ کیا ہو گیا ہے کہ اب کچھ چیزیں کہیں ہیں کچھ چیزیں کہیں نہیں ہیں اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پھر کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے کامن نکالنا ہوتا ہے دو میں سے اب ہم دو میں سے کامن نکالتے ہیں کس طرح دیکھیں 5AX اور 3AY اس میں اگر ہم غور کریں تو A کامن نہیں آرہا دونوں میں سے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں A کامن نکالتے ہیں اندر کیا آنا ہے آپ کو پتا ہے 5X یہ نا A سے کٹ گیا نا مائنس اور کیا آنا ہے 3Y چلے اب یہاں دیکھیں یہ مائنس ہے تو کیا کامن آرہا ہے B مائنس B کامن آرہا ہے اندر کیا آیا چونکہ اب دیکھیں بار مائنس ہے یہاں جمع کی لامتہ ہم لکھیں چاہیے نہ لکھیں تو 5X یہ جمع ہے مائنس ہو جانا ہے تو B B سے کینسل 3Y اب کیا کیا ہم نے جو پچھلا سوال تھا اس کے مطابق 5X مائنس 3Y یہ ایک دفعہ لکھا اور کیا کیا بات چکی ہے A مائنس B بات چکی ہے اس کو ایسے لکھ لیا اور جب میں ان کو آپس میں ضرب دوں گا تو میرے پاس یہ جواب آ جائے اب اگر سپوز یہاں پہ یہ رقمی در آ جائے یہاں آ جاتی تو کیا ہوتا کیا ہم نے ترطیبوں کو چھیڑنا ہے یہ آگے سوال ہم کرتے جائیں گے ہمیں اس چیز کا ایڈیا ہوتا جائے گا آئے اب دوسرا کرتے ہیں دوسرے کوئیسن میں لکھا ہوا ہے 3X مائنس Y پھر جمع دو Y لکھا ہوا ہے پھر مائنس بارہ Y ہے بارہ X ہے سوڑی دی بارہ X ہے اور مائنس آٹھ یہ X ہے چلیں جیس آل کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے میں نے کیا بتایا آپ کو کہ یہاں پہ کیا کامنا آ رہا ہے Y کامنا آ رہا ہے اندر کیا آیا 3X جمع دو مائنس یہاں کیا کامنا آ رہا ہے چار تین بار بارہ چار دو بار آٹھ یہاں دیکھیں دو ہے اب آپ نے پتہ کیا کرنا ہے تھوڑا سا یہاں پہ دماغ کا استعمال کرنا ہے کہ میں وہ کامنا نکالوں جو جب تقسیم کرنے کے بعد یہ وریدہ کمائے یہ آئے گی تو ہم بعد میں اس کو ایک دہا کامنا لیں گے یعنی آپ نے اب آگے سوچ کے چلنا ہے دو بھی کامنا آ سکتا ہے لیکن میں دو کامنا لوں گا تو یہاں چھ آ جائے گا تو یہاں تو تین X ہے اور پھر ہم جو سالو حل کریں گے پھر بعد میں اس میں دو مزید کامنا آئے گا it's better پھر چلیں میں یہاں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دوں گور کریں میرے پاس ہے 12Y-8 اب میں اسے کیسے سالو کر سکتا ہوں بھئی دیکھیں دو کامنا لیا دو اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے کیا ہوا دو چھ بار بارہ اور دو چار بار آٹھ اچھا گور کریں پھر دو کامن نہیں آرہا پھر آرہا تو دو کامن پھر لیلیں بار دونوں افس میں کیا کر رہے ہیں یہ into ہاں ضرب کھا رہے ہیں درمیان میں علامت کوئی نہ ہوتا ہم کون سی ڈالتے ہیں ضرب کی ڈالتے ہیں ڈاٹ کامانی ضرب ہوتا ہے اب یہاں دیکھیں دو تین بار چھ اور دو دو بار چار اب کچھ کامن آتا دونوں میں سے کچھ نہیں آتا تو یہ دو سٹیپ کرنے کے بعد جو ہم یہاں لکھیں گے چار into تین وائے مائنس دو یعنی ہم چار لکھ کے پھر بعد میں یہ کریں گے تو اب آپ تھوڑا سا اگر میٹ سکلز ہیں تو آپ ڈریکٹ چار کا عمل لے لیں نہیں تو اس طرح کرنے پہ وہ آپ کی مرضی ہے تو میں تو یہاں چار کا عمل لے رہا ہوں تو چار تین بار بارہ تاکہ یہ تین اس تین سے میچ ہو جائے اور مائنس تھا نا یہاں بریکٹ کے بار ادھر مائنس لگایا ہوا یہ مائنس کیا بن جاتا ہے اور یہاں میں جائے بھی جمع ظاہری بات ہے تو چار دو بار آٹھ تو کیا بنا بھی یہ تین ایکس جمع دو into آگے بنا ی مائنس چار اس طرح میں نے اس کی کیا کر لی فیکٹریزیشن کر لی دو سوال حال کر چکا ہوں آتے ہیں تیسرے کوئیشن میں تیسرے کوئیشن میں کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی ایکس کے اوپر تین جمع تین ایکس وائے کے اوپر دو مائنس دو ایکس کی دو وائے اور پھر آخر میں ہے مائنس چھ وائے کی تین دیکھ ترتیب بنی ہے یہاں ایکس کی تین تھا یہاں ایکس ہے یہاں ایکس کی دو ہوا پھر یہاں وائے ہے آگے تو وائے کی دو ادھر ہے پھر یہ وائے ہے وائے کی تین ہوا تو آئے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بھئی یہاں پہ ہم کامل نکالتے ہیں ایکس کامل آنا ہے اور کچھ کامل نہیں ایکس کامل نہیں اندر ایکس کی دو آنا ہے اور جمع تین وائے کی دو آنا ہے مائنس کیا کامن آ رہا ہے دو تو کامن آ رہا ہے اور وائے بھی کامن آ رہا ہے وائے اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے دو اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے ایکس اس میں ہے اس میں نہیں ہے تو دو دو سے کینسل ایکس کی دو تو ویسی رہنا ہے اور وائے وائے سے کینسل اور یہ مائنس بار ہے بریکٹ سے یہ کیا ہوگا جمع اب دو تین بار چھے اور یہاں وائی کی دو تھا ایک وائی گیا تو وائی کی یہاں دو رہ گیا ٹھیک ہو گیا جی چلیں اب سوال کر دیں ایکس کی دو جمع تین وائی کی دو تو کامل آ گیا نا دونوں میں سے تو کیا بچ گیا ایکس مائنس دو وائی یہ بچ گیا اس طرح میں نے یہ کوئیشن سوال کیا یہ مجھے سامنے تین سوال حال ہو گئے ہیں دوسرے کوئیشن کے تین جزیں اب ہم آ رہے ہیں چوتھے سوال پہ چوتھے سوال لاسٹ ہے دوسرے سوال کی چوتھی جز لاسٹ ہے جی تو یہاں میرے پاس کیا لکھا ہوا ہے ایکس کی دو مائنس وائی کی دو یہ میرے پاس ایک لکھا ہوا ہے اور جمع ہے آگے لکھا ہوا اور جمع کے یہ زیڈ ہے جی زیڈ جمع لکھا ہوا ہے تو یہ زیڈ لکھنا میں نے یہاں ادھر زیڈ آ جانا ہے یہ زیڈ اس کے بعد جمع پھر انٹو ہے وائی کی دو اور پھر ہم مائنس زیڈ کی دو اور انٹو ہے ساتھ پھر ایکس کے یہ دیکھیں کچھ عجیب سا بے ڈنگا ساروں نے دیا ہے اور اب ہم اس کو کیا کریں گے سالٹ کریں گے زیڈ ضرب کھا رہا ہے اسے ضرب دے لیں کیا میرے پاس آئے گا ایکس کی دو زیڈ مائنس وائے کی دو زیڈ جمع ایکس ضرب کھا رہا ہے ایکس وائے کی دو مائنس ایکس زیڈ کی دو ٹھیک ہو گیا میں نے ضربیں دے دی ان کو اور کچھ نہیں کیا اب کامن نکالتے ہیں ان میں سے کیا کامن نکلتا ہے بھئی تو یہاں سے اگر دیکھا جائے تو میرے پاس کامن جو آئے گا وہ جب کامن نکالوں گا تو وہ تو وہی رقمیں بان جائیں گے جو اوپر بنی ہوئی ہیں دیکھیں اگر کیا کامن آ رہا ہے یہاں سے یہاں سے زیڈ کامن آ رہا ہے تو وہی بان جائے گا جو اوپر لکھا ہوا ہے تو میں نے آپ کو پہلے ایک بات میں جائی تھی میں نے کہا ترتیب یاد ہے نا میں نے کہا ترتیب کو چین کر لیتے ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ترتیب کیا چین کرتے ہیں اس میں زیڈ تو کامن نکال آئے گا لیکن وہ تو پھر سوال بان جائے گا تو میں تھوڑی ترتیب چین کرتا ہوں گوھر کریں اس ایکس کو اگر میں اس کے ساتھ جوڑوں ایکس کے ساتھ میں ترتیب چین کروں ایکس کی دو زیڈ جمع ایکس وائے کی دو ٹھیک ہے نا ترتیب چین کر کی ہے اور مائنس یہ ایکس زیڈ کی دو یہ ایکس زیڈ کی دو آنا ہے جی اور ساتھ مائنس یہ وائے کی دو زیڈ آ گیا ٹھیک ہے میں نے گوھر کریں یہ ادھر سے آئی ہے ادھر ٹھیک ہے اور یہ ادھر والی میں نے کہاں لکھ دی ہے ادھر ترتیب چین کی ہے جن کی کیوں چین کی ہے اگر ترتیب چین نہ کرتا میں تو پھر دیفنیٹلی کیا ہونا تھا کہ وہ تو دوبارہ وہی آجنا تھا کامل لینے سے اچھا اب یہ آپ نے کہنا یہ کیوں نہیں ساتھ در لے کے آئے تو بھئی آسکتا ہے لیکن جو کہ یہ اس کے قریب ہے ایکس کے ساتھ میں ترتیب میں چاروں میں نے پہلے ایکس والے کا ٹھیک ہے یہ ہیں اور بعد میں نے بعد میں لکھ لیا ہے تو چلیں اب ایکس کامل نکال لیتے ہیں اندر کیا آیا ایکس کے ساتھ زیڈ اور جمع کیا آنا ہے وائے کی دو یہ آپ کو پتا ہے مائنس یہاں پہ کیا کامل آ رہا ہے جیگور کرنے درہا یہاں پہ اگر دیکھو ماں تو اس کو لے کے آنا ہے زیڈ ہی کامل آ رہا ہے اندر ایکس زیڈ علامہ چینج جمع وائے کی دو سال کر لیں اب اس کو جی آپ کو پتا ہے ایکس زیڈ جمع وائے کی دو یہ تو لکھا میں نے ایک دفعہ یہ دو کامل ہے یہ بھلا کامل نکال آئے نہ اورکہ نے دونوں ایک ہی ہیں تو بچا کیا ایکس مائنس زیڈ یہ میں نے اس طرح سالف کیا اب بھائیں ہم کیا کرتے ہیں ایک تھوڑا سا اوورویو اور اپنا ایک مائن شارف کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ترتیب کو اور طرح چینج کرتے ہیں اب ایسے کرتے ہیں کہ لکھتے ہیں پہلے ایکس کی دو زیڈ اچھا اب اس کو نہیں لے کے آتے ہیں اب اس کو لے آتے ہیں مائنس ایکس زیڈ کی دو ٹھیکن اب اس کو میں ادھر لے آئے ہم اور مائنس ایکس زیڈ کی دو اور نہیں جی اب ایسے ہونے ہیں نا یہ ادھر آگئی ہے نا تو پہلے یہ لکھ لی ہے میں ادھر نشان لگا لوں جی ادھر آپ پاکہ آسانی ہو جائے پہلے میں نے یہ لکھ لی ہے یہاں پہ پہلے یہ آگئی پھر میں نے کیا لکھا پھر میں نے یہ بھی لکھ لی یہاں پہ آگئی اوکے اب میں ترتیب تیرنگ کروں نا پہلے میں نے اس کے بعد لکھا تھا ایکس وائی کی دو اب میں نے کیا لکھا ہے اس کے بعد اس کو اب ایکس وائی کی دو یہاں پہ آنا ہے یہ در ایکس وائی کی دو آنا ہے اور کیا بچ گیا مائنس وائی کی دو زیڈ یہ بچ گیا ایکس کی دو زیڈ ٹھیک ہے مائنس یہ لے لیا X Z کی دو اب یہ دو بچے پہلے X Y کی دو ہو گیا اور مائنس Y Z ہو گیا اب مائنس ورز ترتیب چینج کی ہے اب ہائے اس کو سال کر دیکھیں کیا ہوتا ہے اس میں کیا کامن آ رہا ہے X کامن آ رہا ہے اور سات کیا کامن آ رہا ہے Z بھی کامن آ رہا ہے اندر کیا آئے گا X مائنس Z ٹھیک ہے یہاں کیا کچھ کامن آ رہا ہے مائنس دو لکھنا ہے اچھا x ہے ادھر ادھر نہیں ہے y کی دو ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے میں نے یہاں y کی دو لیا اندر کیا آیا جی تو یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے y کی دو x ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ مائنس ہے نا بار اندر جمعون ہے یہاں z آگیا یہاں در اگور کریں یہ جمع ہے جی جمع x y کی دو یہ گور کریں جمع والا ہے جمع x y کی دو تو یہ جمع ہے یہ مائنس ہی رہنا ہے یہ مائنس ہی رہنا ہے آئیں اب سال کریں دیکھیں x z جمع y کی دو تو جیسے تھا ویسے گا ویسے یہ آگیا اور کامل کیا ہے x مائنس z آپ نے کچھ گور کیا یہ پروف کر کے دکھانا چاہ رہا تھا دیکھیں دونوں سیم آئے ہیں چاہے اس کو پہلے لے آئیں چاہے اس کو بعد میں لے آئیں یہاں میں تیسری کو پہلے لے کے آیا تھا یہاں میں یعنی کہ تیسری کو دوسرے دنوں پہ لے کے آیا تھا یہاں میں چوتھی کو دوسرے دنوں پہ لے کے آیا ہوں اور میں نے سال کیا ہے خب آپ لوگ بات سمجھ گئے ہوں گے اس طرح میں نے دوسرا question بھی مکمل کر لیا question number three سال کرتے ہیں جی اس کی پہلی جوز ہے تو یہاں میرے سامنے لکھا ہوا ہے 144A سکیر جمع 24A پلاس 1 دیکھیں اس کی تجزیہیں دو طریقے سے ہو سکتی ہیں پہلا میتھرڈ تو یہ ہے کہ اب یاد کریں ذرا کہ کیا ان میں کوئی ایک کامن آسکتا ہے تجزیہوں میں کیا ان تینوں میں کوئی ایک کامن آسکتا ہے نہیں آسکتا ریجیکٹ ہو گیا وہ میتھرڈ کیا یہ چار ہیں یہ چار بھی نہیں ہے پھر اب تیسرا میتھرڈ کیا ہے اس کو سالو کرنے کا اس تیسرے میتھرڈ کے اندر دو میتھرڈ ہیں یعنی 3A 3B ابھی آپ کو میں 3A کروا آجتا ہوں یوزنگ آف فارمولا 3B یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی فیکٹریزیشن کرتے ہیں اور بقاعدہ اس کو اسے ملٹیپلائے کر کے پھر دو شرائط ہوتی ہیں ان کو پورا کر کے ہم یہاں پہ دو ڈیجٹ لے کے آتے ہیں لیکن یہ کچھ مشکل ہے یہ نیکسٹ آگے آئیں گے سوال وہ کروائیں گے آپ کو ابھی سری سمجھیں کہ ہم اس کا مربع پورا کر کے اس کا فورا جواب لے کے آ سکتے ہیں کیسے آپ ذرا دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس B اگر ہو بی کی دو ہو تو وہ ایک ہی آنا ہے اور اگر اے کی دو ہو تو یہ پورا مربع بنتا ہے کیا نہیں بنتا بس یہ بات آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ مربع بنتا ہے کیا نہیں بنتا اور یہ بنتا نہیں اگر دونوں بان رہے ہونا تو سینٹر والا عام طور پر کلیے کا ہی ہوگا کون سا کلیہ آگا ہے میں کس کی بات کہا رہا ہوں مربع کا کیا مربع میں کہہ رہا ہوں اے کی دو جمع دو اے بی جمع بی کی دو اگر یہ فارم ہو تو ہم کیا کیا کرتے ہیں اے جمع بی کا مربع یہ جو ہے مربع کا مطلب یہ سکیر ہے ہول سکیر تو کیا یہ یہ فارم ہے بس یہ آپ نے دیکھنا ہے اگر یہ والی فارم بن جاتی ہے تو پھر آپ اران سے اس کو سالو کر لیں گے اگر یہ فارم نہیں بنتی تو پھر وہ جو تھری بی والا میتھڈ ہے وہ پلائی ہوتا ہے اچھا دیکھیں کیا بنتی ہے اگر میں یہاں لکھوں اے کی دو تو کیا یہ مربع پورا ہوئے کے نہیں ہو گیا اے کی دو یہاں میں کارلوں جمع بی کی دو یہ بی کی دو ہو گیا اور درمیان میں جمع ہے جمع دو اے میں کیا ہے بارہ اے بی میں کیا ہے ایک تو کیا یہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا مربع پورا کرنے سے یہ والی چیز اس کے ایک والا آتی ہے کی نہیں آتی اگر یہ اس کے ایک والا آ جاتی ہے نا تو یہاں لکھیں کلیہ کے مطابق اب کلیہ کیا ہے اگر چاہیں تو یہاں یہ والا فارمولا لکھ لیں ادرمیان کوئی مسئلہ نہیں اے کی دو جمع دو اے بی جمع بی کی دو اے جمع بی سارے کا مربع سمپل یہ آپ کا جواب آ گیا جی آسان ہے اب آئیں دوسری جوزویں سوال نمبر تین اور جوزو نمبر دو لکھا ہوا ہے اے کی دو بٹا بی کی دو مائنس دو پھر ہے بی کی دو بٹا اے کی دو جمع تو غور کریں کہ کیا یہ مربع مکمل بنتے ہیں میں دیفنیلی بان رہے ہیں تو میں کیا کروں گا یہ ہو گیا اے میرے پاس اے کی دو ٹھیک ہے یہاں جمع بی کی یہ سارے کے اوپر جاسے بی کے اوپر دو مائنس دو اے میں کیا ہے اے بٹا بی بی میں کیا ہے بی بٹا اے یہ کینسل ہوئے اور مائنس دو آ گیا اٹمین کہ یہ جو سینٹر والا ہے یہ اس کے ایکول آ رہا ہے اگر آ رہا ہے تو فارمولا میرا مکمل ہو گیا میں لکھوں گا اے مائنس بی ہول سکیر کوئی مشکل بات ہے کوئی مشکل بات نہیں اب آجاتے ہیں تیسری جزبے تھرڈ جزبے آپ گھر کریں یہاں میں لکھا نظر آ رہا ہے ایکس جمع وائے سارے کے اوپر سکیر مائنس چودہ زیڈ ہے اور انٹو ایکس پلس وائے ہے اور پھر ساتھ میرے پاس یہاں جمع انچاس زیڈ کی دو ہے آئیں چیک کرتے ہیں یہ تو ہو گیا اے آرڑی اسی فارم میں ہے اے کی دو یہاں جمع بی میں کیا آئے گا سات زیڈ سات زیڈ کی اوپر مربع اس کا تو اے کی دو جمع بی کی دو مائنس دو اے میں کیا ہے ایکس جمع وائے اور بی میں کیا ہے ضرب سات زیڈ دیکھیں اس کو سال کریں سات دو بر چودہ زیڈ انٹو ایکس جمع وائے وہی آ رہا ہے جو سینٹر میں ہے تو میں نے پھر کیا کر دینا یہاں کل یہ کے مطابق لکھ کے کل یہ کے مطابق لکھ کے کیا کرنا ہے اے مائنس بی یہ میرے پاس اے تھا ایک جمع وائے اور مائنس بی ہول سکیئر کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ مائنس والا فارمول ہے نا سال ہو گیا چوتھا کوئیسٹن چوتھا میں دیکھیں لکھا ہوا ہے بارہ ایکس کے اوپر دو پھر مائنس چھتیس ایکس جمع ستائیس چلیل یہاں پہ پھر وہ چیز میں میں نے آپ کو بتائی وہ آ سکتی ہے یہاں یہ مکمل مربع نہ بان رہا ستائیس کسی کا مکمل مربع نہیں ہوتا اور بارہ بھی نہیں ہوتا تو یہاں میں وہ میتھر اپلائی کر سکتا ہوں لیکن میتھر اپلائی کرنے سے پہلے گھوڑ کریں جو پہلے اپنے رولز پڑ کی پڑے تھے کہ تینوں ہمارے پاس رقمیں ہوں تو ہمیں کامن نکالتے ہیں تو کیا اس میں کچھ کامن آ رہا ہے کہ نہیں دو ہے دو ہے یہاں دو نہیں ہے تین ہے تین ہے تین ہے تین کامن آ رہا جی تین چار بار بارہ چار ایکس کی دو مائنس تین ایک بار تین تین دو بار چھے بار ایکس اور جمع تین نو بار ستائیس اچھا اب یہ مربع پورا بنتا ہے یہاں بھی بان رہا ہے یہاں بھی بان رہا ہے سو مجھے دوسرا میٹھڑ یہاں یوز کرنے کے لئے نہیں ہے میں آرام سے یہاں اسی کو یوز کر سکتا ہوں کیسے اے یہ اے کیا بننا ہے دو ایکس اے کی دو جمع بی کی دو مائنس دو اے میں ہے دو ایکس اور بی میں ہے تین جی ذرا چیک کریں یہ میں لائن یہاں نہیں لگانے جا رہا آپ خود ہی چیک کر رہے ہیں اب تین دو بار چھے چھے دو بارہ ایکس آ گیا ہے آ گیا جی اٹمین کہ ہمارے پاس یہ تین باہر آ گیا اور اندر کیا بنا اے مائنس بی ہول سکیر کویسچن نمبر فور میں آ رہے ہیں جی اس کی پہلی جوز ہے لکھا گیا تین ایکس کی دو مائنس سیونٹی فائیو وائے کی دو اس کو سالو کرنا ہے یہاں بھی گول کریں میرے پاس ابھی دو رکھ میں آ گئی ہیں تو میرا خیال ہے میں تین یہاں رام سے کامل لے رہا ہوں جی گول کریں ایکس کی دو مائنس تین دو بار چھے اور ایک ساتھ اور تین پانچ بار پندرہ پچیس وائے کی دو یہاں تک میں نے سالو کیا ہے اب آگے یہاں پہ کیا اس کو ہم کر سکتے ہیں جی اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے پاس ایک فارمولہ ہوتا تھا اے کی دو مائنس بی کی دو والا ہے یہاں میں پلائی کر رہا ہوں تو یہاں میں نے کیا کیا اے کی دو مائنس بی میں بنے گا پانچ وائے ٹھیک ہے نا یہ سارا بی کی دو بن گیا اب سالو کر لیتے ہیں تین بار ہے جی مارے پاس اندر آیا اے جمع بی انٹو اے مائنس بی اے میں ایکس تھا اور بی میں پانچ وائے سالو ہو گیا یہ ماری پہلی جوز بھی ختم ہوئی اب آتے ہیں دوسری جوز پہ لکھا ہوئے جی ایکس انٹو ایکس مائنس ون مائنس وائے انٹو وائے مائنس ون اب یہ میرے پاس دوسرا سوال ہے ایکس انٹو ایکس مائنس ون اور مائنس وائے وائے مائنس ون اس کو سالو کیسے کریں گے جب آپ گور کریں یہاں لو رہے ہیں سمپل میں ان کو سالو کر رہا ہوں جی ایکس ضرورت کیا ہوتا ہے ایکس کی دو مائنس ایکس ٹھیک ہے وائے کو ال کریں مائنس وائے ضرور وائے وائے کی دو مائنس وائے ایک بار وائے سمپل اب یہاں گور کریں گر آپ تو یہ ایکس کی دو مائنس وائے کی دو نہیں آگیا تو فارمولہ نہیں بن گیا ایکس کی دو مائنس وائے کی دو مائنس ایکس اور مائنس وائے ٹھیک ہو گیا چلیں سالو کرتے ہیں آپ کو پتا ہے جی اے جمع بی انٹو اے مائنس بی ہو گیا اب یہاں یہ کیا ہے مائنس لکھیں اور آگے یہ ایکس جمع وائے میں نے کیا کیوں کیا اس لیے کہ جب ہم بریکٹ سے پہلے مائنس لگائیں گے تو اندر میں علامت کیا ہوگی چینج ہوگی اس کو اب سالو کر لیتے ہیں یہ میرے پاس ایکس مائنس ون ہے ایکس مائنس ون ٹھیک ہے ایکس جمع ون میں کامل لے رہا ہوں ایکس جمع وائے ایک بار ایکس جمع وائے اور مائنس یہ آگے ایکس جمع وائے آگے یہاں ایک لکھیں گے وہ کہاں یہ کامل جو لیا ہوا ہے اب یہ میں نے سٹپ کیا کیا ہے میرا شعال آپ کو بحثوں میں آئی ہے کی نہیں آئی چاہے میں آپ کو سمجھا آیتا ہوں گوھر کریں یہاں پہ ایکس جمع وائے لکھا ہوا ہے ایکس مائنس وائے لکھا ہوا ہے اور مائنس پھر آگے ایکس جمع وائے لکھا ہوا ہے اچھا اب بتا کیا کرنا ہے تو ایک آنا ہے تو جب ایک ضرب کھائے گا اس کے ساتھ تو اس کو وہی رانے دے گا تو یہاں ضرب ایک جو ہوری ہے یہ ایک ہے نا ایک میں یہاں لکھتاں نہیں چلے میں لکھ دیتا ہوں ایک ضرب ٹھیک ہے نا potential ایک بار اور سات ضرب کھارا ہے ایکس منس آگیا ہے تو پھر ایکس جمع وائے ایک بار ایکس جمع وائے کیوں جی ٹھیک ہے اب جب اس کو اب سالو کریں گے تو آپ کو پتا جب ایکس منس وائے ایک سی ضرب کھائے گا x-y ہی رہے گا تو x جمع y میں نے باہر نکالا ہوا ہے تو x جمع y into x-y اب اس کو چاہے اندر لکھ لیں چاہے باہر لکھ لیں وہ آپ کی مرضی ہے تو مائنس آگے ایک آگے سلتے ہیں نیکسٹ کوئیسٹن پہ اور یہ کوئیسٹن مر 3 ہے میرے پاس اور اس میں لکھا ہوا ہے 128 m a ہے a m کے اوپر 2 پھر مائنس 242 a n کے اوپر 2 کیا کچھ کامن آ رہے ہیں دیکھیں یہاں 2 ہے یہاں بھی 2 ہے اور a بھی ہے 2 a کامن اندر 2 6 بار 12 4 بار 8 64 m کی 2 مائنس 2 ایک بار 2 2 بار 4 2 ایک بار 2 n کے اوپر بھی 2 یہ میرے پاس کامن نکلا ہے جی 2 a برابر اب 2 a تو ویسی رہنا ہے اندر کیا کریں گے فارمولا لگاتے ہیں اب آپ کو پتہ 8 8 بار ہوتا ہے 64 ہے تو میں کیا کروں گا 8 m یہ a کی 2 بن گیا مائنس 11 11 بار ہوتا ہے 121 تو 11 n سارے کے اوپر سکیر اب یہ فارمولا بنا میرے پاس 2 a بار ہوتا ہے a اب پتہ ہے 8 بار 24 3 ایک بار 3 x کی 2 لکھا ہے میں نہیں یہاں پہ کیا آپ کو پتہ x کامن آگیا ہوئے اب ہم نے کیا کرنا ہے 3x تو بار ہے اندر کیا کریں گے a کی 2 مائنس 9 9 بار کیسی ہوتا ہے b کی 2 ٹھیک ہے اب یہاں فارمولا اپلائی کر دیں 3x تو بار ہے a جمع b into a مائنس b اس طرح سے آپ کا انصر آگے چوتھا سوال تھا جو کیا آپ کا سوال ہو گیا چوتھے سوال کی چوتھی جو کی سوال ہو گیا question number 5 شروع کرتے ہیں جی پہلی جوز دیکھا ہوا ہے x سکیر مائنس y سکیر مائنس 6y مائنس 9 اچھا اب یہاں دیکھیں ہمارے پاس دو تین options آ رہے ہیں options یہ ہیں کہ کیا میں یہاں پر a کی دو مائنس b کی دو کو سوال کروں اگر تو a جو آپ بین ٹو ایمنس بھی آ گیا اور یہاں میں اگر مائنس تین کامل لے لوں تو دو y اور مائنس تین نکل آتا ہے تو وہ کوئی فارمولا اپلائی نہیں ہو رہا اس میں تو آئی تین میرے لیے بہتر یہ ہوگا کہ میں یہاں اگر x کے لکھوں اور مائنس لکھ کے آگے بریکٹ ڈال کے y کی دو الامتے اندر کیا ہو نہیں ہے اب change آپ کو پتا ہے جب ہم بریکٹ سے پہلے مائنس لگاتے ہیں اندر الامتے کیا ہوتی ہیں change میں نے کر دی اچھ آپ غور کریں یہاں پہ مارے پاس وہ آڑی آپ فامولا نہیں بان رہا یہاں پہ کیا کہ آلہ جی فامولا بان رہا ہے اس کو ہم سالو کر سکتے ہیں غور کریں ذرا یہ اے کی دو تو بار ہے یہاں وہی فامولا جو ہم سالو کر کے آئے بھی یہ دیکھیں ذرا یہ فامولا ہے اے کی دو جمع یہ بی کی دو تین تین بار نہ ہوں ٹھیک ہے اور جمع دو اے میں کیا ہے وائے بی میں کیا ہے تین تو تین دو بار چھے وائے آگے نا گوھر کریں فامولا مکمل ہو گیا ایکس کی دو مائنس اب آگے میں بریکٹ لکھ رہا ہوں اے جمع بی کا ہول سکیئر اگر یہ بان جائے تو یہ پھر دوبارہ فامولا بان گیا گیا اور کریں یہ اے کی دو مائنس بی کی دو یہاں تین آنا جی اب درہ سالو کریں اے جمع بی وائے جمع تین اور اے مائنس بی وائے جمع تین تو چونکہ یہ وائے جمع تین تھا ٹھیک ہے نا لیکن یہاں یہ بریکٹ کے اندر ہے اس طرح سے ٹھیک ہے ہم اب جب بریکٹ کھولیں گے ایکس جمع وائے جمع تین انٹو اور ایکس مائنس وائے یہ اندر بریکٹ کھولنے کے ساتھ ہی لامت کیا ہو انج ایکس مائنس وائے مائنس تین یہ میرے پاس آنسر آ گیا تو پانچ این کی پہلی جوز مکمل اب ہم آ رہے ہیں پانچ این کی دوسری جوز میں سیکنڈ جوز میں لکھا ہو ہے ایکس کی دو مائنس اے کی دو جمع دو اے مائنس ون اب کیا کریں کیا یہاں کچھ اور کر سکتے ہیں کیا اس میں ہم اے جمع ب انٹو اے مائنس پھر یہاں نہیں نا کو آمل آنا تو بہتر پھر یہ جو میں پہلے کیا تھا ایکس کی دو مائنس انٹو اے کی دو مائنس دو جمع ایک اچھا فامول اپلائی کریں ایکس کی دو ہے مائنس یہ اے کی دو جمع ب کی دو مائنس دو اے ضرب ب سنٹرل دیکھیں پورا آتا ہے آ رہا ہے زندہ بعد اور یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا سالو کر دیں اے کی دو مائنس اب یہ ہے ہمارے پاس اے مائنس ب سارے کا ہول سکیر اب فامول اپلائی کریں اے کی دو مائنس ب کی دو سارو کریں جی اے جمع ب ب میں کیا ہے یہ ٹھیک ہے اے جمع ب انٹو اے مائنس ب ٹھیک ہو گیا اب سارو کریں ان کو بریکٹ کھول دیتے ہیں ایکس جمع اے مائنس ون اور ایکس مائنس اے جمع ون یہ بریکٹ سے لگانے سے بڑا آپ کو سارو کر لیا پانچ میں سوال کی دو جزیں مکمل ہوں کوئیس نمبر فائی ہی ہے اور جوز نمبر مارے پاس ابھی سری آگئے جی ایک ایکس سکیئر مائنس وائ کی دو مائنس دو وائ مائنس ایک تو ای تنک یہ بھی ویسا ہی سوال ہے کوئی اس میں زیادہ مشکل نہیں آرہی سب یہاں چینج ہوگی دیکھیں یہ ایک اب دو بنا لیں اور یہ ویسے ہی مائنس لکھیں اور اندر رام دے کریں چینج جمع دو وائ اور جمع ایک تو دیکھیں کیا فارمولا پورا ہوتا ہے جی ہو رہا پورا میں نے آئیڈیا کر لیا لیکن آپ بھی جب زرب بی دیکھنے وہی آگیا نا دو وائ سوالو کریں جی دو ایک اس کے اوپر تو وہی رہنا ہے جیسے آیا تو مائنس اب کیا کریں گے اب یہ دیکھیں اے یہ اے ہے جمع بی سارے کا مربع ایک دو مائنس بی کیا کریں گے اے جمع بی ٹھیک ہے اور آگے اے مائنس بی اس طرح سارے کریں دو ایک جمع وائ جمع ایک اور دو ایک مائنس وائ مائنس ایک بس یہاں مائنس کیسے آتا یہ آپ نے سمجھ جنا چی طرح سے ٹھیک ہے جی جمع ایک ہے تیسری جوز تھی اس کا جواب جو میں ملا وہ ٹو ایک جمع وائ جمع ایک اور ٹو ایک مائنس وائ وائ مائنس ایک اس طرح سے سوال سال ہو گیا ہم آ رہے ہیں چوتھی جوز پہ چوتھی جوز لکھا ہو ہے ایکس کی دو مائنس وائ کی دو مائنس چار ایکس اور مائنس دو وائ جمع تین اب یہ کافی لمبا ہو گئے یہاں پہ مجھے پتا ہے مربع آنے ہے لیکن مربع کیسے پورے ہوں اگر میں ایسے کروں اے کی دو مائنس چار اے بی تو مجھے یہاں پہ چار چاہیے دو دو بار چار ہوتا یہاں چار تو ہے کوئی نہیں اور میں کیا کروں گا چلیں یہ ایک سیپ ہوا اس کے بعد اگر میں اس کو وائ کی دو مائنس دو وائ تو جمع مجھے ساتھ ایک بھی چاہیے دو وائ ہے نا تو ایک چاہیے بیسے ایک چیز ہے یہاں پہ یہ دیکھیں درہ گور کر ہے یہاں جمع تین لکھا ہوا اگر میں اس کو چین کر دوں جمع تین کو میں اگر جمع چار مائنس ایک میں چینج کر دوں تو کیا یہ مربع چلا گیا اور مجھے چار یہاں مل گیا اور ایک یہاں مل گیا تو یہ میں نے کیا کیا یہاں جمع چار لکھ دیا جی تاکہ یہ مربع میرا پورا ہو اس تین کو میں نے توڑا ہے جمع چار مائنس ایک میں اور چار ادھر لکھ دیا میں نے اب کیا ہوا مائنس چار مائنس دو وائ ٹھیک ہے پھر مائنس وائ کی دو اور مائنس ایک یہ میں نے مائنس ایک یہاں لکھ دیا اب ذرا سال کریں ایکس کی دو مائنس چار ایکس جمع چار یہ تو آگیا ترتیب میں اس کو بریکٹ میں بند کرتا ہوں یہ آگیا مائنس اچھا اب یہ وائ کی دو ہے نا تو وائ کی دو لکھا میں نے یہ اندر کیا بنائے جمع دو وائ اور یہ جمع ایک آ جانا ہے جی دونوں مرے پورے ہوگئے میرے پاس گوھر کریں اے کی دو جمع بی کی دو مائنس دو اے اور بی مائنس اب یہ دیکھیں اے کی دو جمع بی کی دو جمع دو اے ضرب بی پورے ہو رہے ہیں ہم اپرے دیکھیں جی دو دو بار چار ایکس مائنس چار ایک زبردست دو ایک بار دو وائ جمع دو وائ بلکل زبردست اب کیا کریں گے اے مائنس بی ہول سکیر اور مائنس کی لامت اور یہاں پہ اے جمع بی ہول سکیر دیکھیں اے کی دو مائنس بی دو آگیا تو اے کی دو مائنس بی دو ہو تو فارمول کیا کریں گے اے جمع بی ٹھیک ہے جی اے جمع بی انٹو اے مائنس بی یہ فارمول اپلائی ہوا اب کھول دیں ریکھ دیں ایکس مائنس دو جمع وائ جمع ایک ٹھیک ہے اور ایکس مائنس دو جمع وائ مائنس ایک کلیئر اب اس کو مزید سال میں کرنا چاہوں اگر تو ہو سکتا ہے کیونکہ یہ دونوں ڈگٹس ہیں لکھے ہوئے تو ایکس جمع وائ مائنس ایک کیوں مائنس ایک کیونکہ مائنس دو اور جمع ایک مائنس ایک ہوتا اور ایکس جمع وائ مائنس دو اور مائنس ایک کتنا ہوتا مائنس تین یہ میرے پاس آنس آگیا چوتھی جوز بھی سال ہو گئی پانچ ویں کوئی ہم آ رہے ہیں پانچ ویں جوز پہ پانچ ویں کوئی سال پانچ ویں ہی جوز ہے دیکھ جی ٹونٹی فائی ایک سکیر مائنس ٹین ایکس پلاس ون اور مائنس چھتی زی سکیر اچھا اب یہ تو مربع پورا ہو رہا ہمیں سمجھ جا رہا ہے لیکن یہاں پہ کیا کیا جائے گا پچیس پانچ دو بار دس دیکھیں جی میں نے اپنی دماغ کو استعمال کیا اور مجھے پتا ہے کہ یہ پانچ ایکس بننا ہے اے میں اور دو مربع کا ہوتا ہے اور یہ جمع ایک بی بن جانا ہے تو میں نے فورا کیا کیا میں کہا اچھا مربع پورا کرتے ہیں اے کی دو مائنس دو اے میں ہے پانچ ایکس اور بی میں ہے ایک اور جمع بی کی دو یہ میں نے ایک سائٹ پہ لکھ لیا اور مائنس یہ چھتی یہ چھے زیڈ کر رکھے تو اس کے میں نے دو بنا دیا اب سوال کر لیں جی اے کی دو مائنس دو اے بی جو بی کیا کریں گے اے مائنس بی سارے کا ہول سکیر مائنس چھے زیڈ کے اوپر مربع یعنی ہول سکیر کیا کریں گے جی اے کی دو مائنس بی کی دو اے اے جمع بی یہ بی ہے زیڈ ہے یہاں پہ اور اے یہ اے ہے سارا پانچ ایکس مائنس اے ہے اے مائنس بی میں چھے زیڈ جی پرافلم یہاں پہ سمجھ آگی سارے اے جمع بی بریکٹ سکیر نہیں ڈالی کیونکہ آگے منفی میں آگے بریکٹ کھلنے مالا کوئی چانس ہی نہیں تھا میں انٹریکٹ سارو کر دیا تو پانچ جزیں ہماری یہاں پہ کیا ہو گئی مکمل ہو گئی اب ہم آ رہے ہیں چھٹی جز پہ ادھر سارو کر لیتے ہماری جز ہے جی اس مشق کی چھٹی جز لکھا ہو ہے ایکس کی دو مائنس وائ کی دو مائنس چار ایکس زیڈ ہے اور جمع چار زیڈ کی دو ہے اچھا اب میں کیا کروں گا میرے پاس دیکھیں مختلف آپشنز ہیں یہ مائنس چار ایکس زیڈ ہے نا یہ مجھے لگتا ہے فامولے کے ساتھ اپلائی ہوگا اور چونکہ ایکس زیڈ ہے تو مجھے یہ لینا پڑے گا تو میں کیا کرتا ہوں ایک کی دو مائنس چار ایکس زیڈ اور جمع چار زیڈ کی دو اور مائنس وائ کی دو کو الگ نکال لیتے ہیں اس فارمولے میں کہیں وائ کا کوئی رول پلے نہیں ہو رہا یہ میری کامن سینس ہے اب یوز کرتے ہیں اے کی دو جمع یہ ب ہے جی دو زیڈ کے اوپر سارے کے اوپر دو کیا ہے ب کی دو مائنس دو اے میں آرہا ہے ایکس اور ب میں آرہا ہے دو زیڈ دیکھیں پورا ہوا دو دو بار چار ایکس زیڈ پورا ہوگئے زفردست اب یہاں مائنس وائے کے اوپر کیا آگیا دو سال کرنے کی مربع پورا کرنا ہے اے مائنس ب سارے کا مربع ٹھیک ہے اور مائنس وائے کے اوپر یہاں الگ سے دو اب آپ پتہ اے کی دو مائنس ب کی دو یہ ہے اے جمع بی اور پھر اے یہ اے میں ہے ایکس مائنس دو زی اے مائنس ب اور ب میں ہوای تو یہ آپ کے سامنے آنسر آگیا ایکس جمع ایکس مائنس دو زی جمع وائے اور ایکس مائنس دو زی مائنس وائے اگر ترتیب لگانی ہوتا لگانے ایکس جمع وائے مائنس دو زی اور ایکس مائنس وائے مائنس دو لگ یہ آپ کی ترتیب لگ گئی اس کے ساتھ ہی آپ کی جو فائی پوائنٹ ون تھی اور قیشن نمبر اس کا فائی تھا یہ مکمل ہوگی